موسیقی اسلام علیکم فرنس میں ادنان عباس اس گرافیکس کی جانب سے آپ لوگوں کے حدمت میں ایک بار پھر سے کورل را کی ایک اور بہت کی خوبصورت سی کلاس امیزنگ ٹپس این ٹریک کی کلاس 33 لیے حاضر ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی نیو اپ ڈیٹ کو انجوائے کریں ہوں گے فرنس سب سے پہلے تو اگر آپ بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے سبسکرائب کر لیں اور یہ ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں گے تو میرے چینل کی ہر آنے والی ویڈیو جو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا سو آج بڑی زبردر سے چیز ہم نے سیکھنی ہے امیزنگ ٹپس این ٹریک میں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو میرا کورس ہے یہ ہائی لیول کا ہے اس میں جتنے بھی یونیک سی چیزیں ہیں اور جو ایک کورس سے ہرٹ کے ہیں اگر آپ کورل را کا بیسک کورس دیکھتے ہو تو وہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں لیکن یہ ایک اپ لیول کا کورس ہے آپ لوگ کے لیے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہو 33 میرے خیال میں 33 آج ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اس میں جتنے بھی میں نے یہاں پر آپشن دیو گئے ہیں سب کے سب مزے کے ہیں اور کمال کے ہیں آپ کو اگر اس کی واقعی ہی کورل را کی کوئی چیزیں سیکھنی ہیں ایکسٹر آرڈر نہیں جو آپ کو ایک نیو لیول تک لے کے جا سکتے ہیں تو آپ ان کلاسز کو دیکھ سکتے ہو سو باتیں چلیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی سو ابھی کورل را میں چلتے ہیں آج ہم نے بنا دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ٹپ فائل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کورل را میں سے ٹپ فائل کیا ہے جب ہم کسی بھی پینا فلیکس یا کوئی بھی اپنا ڈیزائن بناتے ہیں تو اسے سمپل آپ پینا فلیکس ہی لے لیں ٹھیک ہے تو آپ کو جب وہ ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے لیے جب ہم پرنٹنگ مشین کے لیے اس میں دیتے ہیں جو بھی ہماری فلیکس مشین ہوتی ہے تو ہمیں ایک ٹپ فائل کی ضرورت پڑتی ہے جی پی جی فائل نہیں چلتی ہماری اس میں ٹپ فائل ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں بڑی اہم چیز ہے آج کی یہ آپ لوگوں کو سیکھنی چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ڈیزائن کسی کو سی ڈی آر میں نہیں بیجنا چاہتے منز جیسے کہ یہ میرا ڈیزائن میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیزائن کوئی کوپی نہ کر لے میں اسے بھیجوں گا وہ یہاں سے یہ چیز اٹھا لے گا یہ چیزیں منز وہ میرے ڈیزائن سے چیزیں اٹھا کے اپنے کسی کامیں یوز کر لے گا تو مجھے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے جی پی جی امیج نکالنی پڑتی ہے تو جی پی جی جب ہم نکالیں گے تو اس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا آپ کے جو کام ہے وہ اتنے پروپر طریقے سے اس میں ورک نہیں کرے گا ریزلٹ آ جاتا ہے لیکن جی پی جی کو پھر بھی ہم ٹپ فائل میں ہی کنورٹ کر کے آگے پرنٹنگ کے لیے دیتے ہیں سو آج آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک پروپر طریقے سے کس طرح سے ایک فائل کو جی پی جی میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ یہ لے رہا ہوں اور جی پریس کروں اپنے کی بورڈ سے جی پریس کرتا ہوں میں اپنے کی بورڈ سے اور میں اس کو یہاں سے ایسے ڈرائڈ کرتا ہوں اور اس میں آکے کلر کو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں لگ کر دیتا ہوں ابھی کے لیے آؤٹ لائن اسی ختم کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جب بھی آپ کام کر رہے ہو کورل راو میں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فائل ہماری پرنٹ ہونے والی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ فائل پرنٹ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی فائل پرنٹ ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سمپل یہاں سے اپنے دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز پہ کام کرو آپ کے کلر کون سے یوز ہوئے ہوئے ہیں تو میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں تو میں چیک کروں گا کہ میرے کلر کون سے استعمال ہو رہے ہیں تو میں دیکھوں گا یہاں پہ سی ایم وائی کے کلر یوز ہو رہے ہیں میرے دونوں کلر سی ایم وائی کے ہیں ییلو اور اس کے بعد گریڈ ٹھیک ہے آپ کو پہلے یہ تسلی کرنی ہے یا پھر اگر آپ کو ایسے دیکھنا ہے یہ دیکھیں بٹ میپ اگر میں انہیں کروں کنورٹو بٹ میپ کروں اور میں اسے آر جی بھی میں کروں تو دیکھیں جیسے آر جی بھی میں کنورٹ کروں گا تو کلٹ تھوڑے سے چینس ہو جائیں گے سو آپ کو اسے رکھنا سی ایم بائی کے میں ہے اس کے بعد سمپل کیا کرنا ہے آپ نے اگر اس پر کوئی ڈیزائنی کر لی میں ویسے ہی یہ رکھ دیتا ہوں ابھی کے لیے شوٹ پہ جب کر دیتا ہوں ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کوئی ڈیزائن کیا اور اسے ایکسپورٹ کرنے والے ہیں تو میں کنٹرول ای کروں گا ٹھیک ہے اس کی شارٹ کٹ کی اور یا پھر ہم یہاں سے اسے ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرول ای اس کی شارٹ کٹ کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہم اسے کنٹرول ای کرنے والے ہیں یہاں پہ یہ فائلیں میری ڈیسٹ اوپ میں سیو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں اسے ڈیسٹ اوپ میں سیو کروں گا یہاں پہ میں نے اس پہ کچھ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ جیسے ہی آپ اس اپشن پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اپشن اوپن ہو جاتے ہیں جیسے کہ اڈاپ لیسٹیٹر کی فائل آپ یہاں سے نکال سکتے ہو اور بھی کافی ساری اور ہم اب یہاں سے ٹی فائل نکالیں گے تو میں ٹی پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے تو ٹی فائل جہاں پہ بھی ہوگی ہمیں مل جائے گی یہ ہمارے پاس دیکھیں اگر ٹی فائل یہاں پہ موجود ہیں ٹی ف ٹی ف ٹی ف ٹی ف ٹ بیٹ مپ ٹھیک ہے آپ نے یہ والی کرنی ہے یہ نیچے والی ٹی ف کو آپ نے نہیں چھرنا آپ نے یہ یوز کرنی ہے اور اگر آپ لو ورزن یوز کر رہے ہیں کورول راکہ منز نائن یوز کر رہے ہیں فائیوز کر رہے ہیں تو اس میں ٹی ف کے ساتھ ایک اور آپشن بھی آتا ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ کافی ٹائم پہلے میں نے دیکھا تھا لیکن آپ کو فائنل اس میں بھی بٹ مپ ہی کرنا بڑتا ہے اور اس میں بھی بٹ مپ ہی کرنا بڑتا ہے تو میں اس کو فائنل کرتا ہوں یہاں پہ اگر دیکھیں تو میرے پاس کوئی ٹی فائل نہیں پڑی ہوئی کیونکہ اس سے کوئی محج نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں سیمپل یہاں سے کوئی آپشن نہیں چھہیڑا سیلیکٹ آنلی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اسے ایکسپورٹ کر رہا ہوں پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہوتا تھا میں اس کے آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کورل را میں ریزلیشن کس طرح سے دی جائے ہمیں ایک فائل ہیوی کرنی ہے تو ہم کس طرح سے کریں سیمپل سا لوجک یہ ہے کہ کورل ایک جب ہم فوٹو شاپ میں کام کر رہے ہوں تو تب ہم ریزلیشن کا سارا لیتے ہیں لیکن کورل پہ ہم جب بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں ریزلیشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ایک لارٹ آف منز آپ ایک فائل کو چھوٹی سے چھوٹی فائل کو اتنا بڑا سائز دے سکتے ہو اور بڑی سے بڑی فائل کو چھوٹا سا سائز دے سکتے ہو آپ آرام سے اسے ہی یوز کر سکتے ہو آپ کو میں نے کورل را اور اس میں فرق بھی بتایا ہوا ہے اپنی ایک ویڈیو میں ٹھیک ہے فوٹو شاپ اور کورل را میں یہ میرے خیال میں یہاں نیچے ہونی چاہیے ویڈیو یہ وہ اس دی بیسٹ فوٹو شاپ اور کورل را اس میں ٹوٹل میں نے ڈیٹیل دیو یہ ہے کہ کورل فوٹو شاپ کیسے کام کرتا ہے اور کورل ہمارے ڈیزائنوں میں کیسے کام کرتا ہے سو آپ کو وہ والی ویڈیو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ مین ایشو یہ تھا کہ ٹف بناتے ٹائم ہمیں ریزلیشن دینی ہے یا نہیں دینی سب سے پہلی بات یہ ہے یہاں پہ میں نے سائز سیٹ نہیں کیا تو میں پہلے سائز کو سیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں سائز دینے والا ہوں تین اور پھر میں ٹرپ کو پریس کروں گا اور نیچے دو پریس کر لوں گا ٹھیک ہے یہ تین بائے دو کی ایک میں نے فائل نکال لی ہے اچھا کورل را میں جب بھی ہم فائل نکالتے ہیں مجھے یہ فیٹ میں چاہیے تین فیٹ بائے دو فیٹ میں چاہیے لیکن میں اسے بنا رہا ہوں دیکھیں انچ میں بنا رہا ہوں آپ کو کورل را میں یہی کہاں آپ جب فیٹ میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ انچ میں بنائیے ٹھیک ہے انچ میں جب آپ کی فائل بن جائے آپ اسے ایکسپورٹ کریں کنٹرول ای کروں گا میں ٹھیک ہے جیسے ایکسپورٹ کروں گا ٹی فائل ٹی پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے ٹی فائل مل گئی مجھے میں کلک کیا ایکسپورٹ کیا اچھا مین کام یہاں پہ ہے اب سارا دیکھیں اب جیسے ہی آپ یہاں پہ آ جاتے ہو تو آپ کے ڈریکٹلی جو ڈیفالٹ ہے وہ ریزلیشن 300 آ رہی ہے ہائٹ اور ویٹ آپ نے جو دیئے ہیں سیم تو سیم آ رہے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے ان کی تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے وہ کس طرح سے یہ تین فٹ ہے تین کو اگر ہم چینج کریں ان چیز میں تو یہ کتنے بنتی ہیں میرے حال میں 36 بنتی ہیں ہاں 36 ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو 36 لکھنا مامو ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اوپر میں نے 36 لکھا آٹومیٹکلی نیچے 24 لکھا گیا منس اوپر والی تین فٹ ہے اور نیچے والی یہ ہم 36 انچ ہو گیا اور نیچے 24 انچ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بلکل میں آرام سے ڈیٹیل سے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور تو کوئی نہیں بتائے گا نا میرے علاوہ اگر آپ کسی دارے میں کام کر رہے تو آپ کو لازم پتا ہوگا لیکن اگر آپ گھر میں پیٹ کے میرے ڈیو دے رہے ہو تو آپ کو یہ چیزیں اس طرح سے کوئی نہیں بتائے گا تو اس لئے تھوڑا سا ڈیپ لی اور سکون سے بتا رہا ہوں 36 انچ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ میں نے کیا سائز دیا تھا یہاں پہ میں نے سائز دیا ہوا ہے دیکھیں تین بی دو کا سائز دیا ہوا ہے منس تین بی دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں 36 i mean تین فٹ ہو گیا 36 انچ اور 2 فٹ ہو گیا 24 انچ ٹھیک ہے اور نیچے ریزلیشن اب دیکھیں میں کیوں کہہتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ ریزلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں جیسے ہی 300 سے ریزلیشن کو کم کروں گا سائز ہمارا چینج ہو گیا اور چینج ہو گیا اگر میں اسے 600 دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں 18 اینج بے یہ اپنے سائز کو چینج کر دیتا ہے کوشش یہی کریں جو بائی ڈیفالٹ انہوں نے ہمیں دیو یہ ریزلیشن کیونکہ یہ X7 ہے جیسے ہی یہاں پہ سائز کو کور کرتے ہیں اگر ہم فیڈ کی فائل کو کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ کیا کروں یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ 3 اور پھر یہاں سے 2 پرس کرتا ہوں یہاں پہ میں نے 3 پرس کرنا ہے اور نیچے آٹومیٹیکلی 2 ہو گیا اب میں یہاں پہ ریزلیشن کو چینج کروں گا 600 کر دوں گا تو یہ دیکھیں ابھی میرے پاس یہ 1.5 بچا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کبھی بھی سائز کو سیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم اوریجنل سائز دے کے 6000 پہ بھی لے جائیں تو میرے حیال میں یہ اتنے طریقے سے صحیح کام نہیں کرے گا آپ کو سیمپل کیا کرنا پڑے گا 36 دینا پڑے گا سیمپل آپ کو صحیح سمجھا گیا اور ریزلیشن آپ کو یہاں پہ 300 جو نارمل ہے ریزلیشن ہماری یہ آگئی اور 36 یہ ہو گیا 36 اور 24 ٹھیک ہے یہ بائی ڈی فالٹ آپ نے رہن دینی ہے اس کو جیسے چڑھیں گے آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی فائل جو ہے اب الکل یہاں پہ ریڈی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ان چیز میں ہے یہ سارا کچھ ہو گیا مینٹین ایسپیکٹ ریشو آپ نے سیم رکھنی ہے نیچے اوریجنل سائز نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اوپر والے کچھ جو سیٹنگ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے وہی رہن دینی اکثر ایسا ہوتا ہے جو سوٹ ویر ہوتے ہیں ان کی جو سیٹنگ ڈیفالٹ ہوتی ہے وہی بیسٹ ہوتی ہے تو آپ کو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ چینج کرو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو سیم بائی کے کلر یہ دیکھیں دیفالٹ جو سیٹنگ ہوتی ہے یہ بیٹر ہوتی ہے بہت ہمیں جب ہم ایک ایک ایکسٹر آرڈنری سا لیول ہمارا کام کا ہو تو ہم اس پہ دیکھیں تو پھر وہ الگ ہوتی ہے یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ جتنے کلر ہیں یہ پرنٹ ہوتے ہیں ہمیں پرنٹنگ کے لیے یہ ہی چاہیے ہوتا ہے اب کلر موڈ بھی سیٹنگ ہو گیا باقی کوئی چیز یہاں سے نہیں چیرنی آلویز اوور پرنٹ بلیک یہ آپ نے نہیں سیٹنگ کرنا کبھی بھی ٹھیک ہے اس میں کافی میں دو بڑ کر چکا ہوں اور مجھے اس سے دو تین پرابلم آئی تھی سو آپ اس کو سیٹنگ کرنا آپ نے ٹھیک ہے اب سائز تو آپ کا جو ایشو کر رہا ہے ٹھیک ہے سائز فور ایکسپورٹ یہ فائل زیادہ ہی بناتی ہے آپ کو اس کی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں سے آپ 300 کے بجائے 600 کریں گے تو یہ سائز اور زیادہ ہو جائے گا سو آپ کو سیمپل ایسا ہی سائز رکھ کے اوکے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے پریس ہو گیا میں اسے منیمائز کرتا ہوں اسے منیمائز کرتا ہوں تو ہماری یہ فائل یہ یہاں پہ یہ دیکھنے ابھی جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ برن رہی ہے ابھی 0 کی یہ سکون سے بنے گی آرام سے ٹی فائل یہ کمپلیٹ ہوگی جیسے اس کی پروپٹی کمپلیٹ ہوتی ہے دیکھیں ابھی یہ ورڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ فائل ہماری 300 لگ بگ 400 کی یہ فائل ہماری بن رہی ہے اور یہ ڈریکلی یہاں پہ آپ جیسے اس پہ آم پکچر پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہو ایسے میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا اور یہ جلدی سے اوپن ہو گئی ٹھیک ہے لیکن آپ ٹی فائل کو کبھی بھی ڈریکٹ اوپن کرو گے تو فوٹو شاپ میں ہی اوپن ہوگی آپ کو سمپل اسے اوپن کرنا پڑے گا ایڈیٹ پریویو یہاں پہ اگر آپ کو اسے دیکھنا ہے تو پریویو کریں گے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ سیو ہو چکی ہوگی ابھی تک یہ پروسس چل رہا ہوگا یہ کچھ ایسے ہی ابھی لگی ہوئی ہے سیو ہونے میں اور دیکھیں فوٹو شاپ اس نے اوپن کر لیا پریویو میں ہی میں نے نہیں چاہنا تھا کہ یہ اوپن ہو بڑ چلیں اب ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیں آرام سے بھی ہم دیکھ لیں گے فائنل اگر آپ کو ٹی فائل پہلے تو آپ نے جب ایکسپورٹ کر لی تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی آپ ڈریکٹ لی مشین میں اسے بس پرنٹ دے دیں گے اور اگر آپ کو خود چیک کرنی ہو کہ اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے تب آپ فوٹو شاپ کس آرہ لیتے ہو اور اس فائل کو اوپن کرتے ہو اب یہ فوٹو شاپ میں اوپن ہو جائے گی ابھی میرا سسٹم تھوڑا سا سلو ہوا ہوا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے ان دنوں ناراض ہے میرے سے کہ بہت زیادہ کام لے رہا ہوں اسے سو ابھی یہ چلدی سے اوپن ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اوریجنل سائز اور کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے تو دیکھیں یہ فائل یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس پہ کیا کام کیا کنٹرول اور سپیس پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ زوم والا آپشن آ جائے گا آپ اسے اب اسے زوم کریں ٹھیک ہے میں زوم کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہاں تک اس کے پکسل یہ فرٹ نہیں رہے اور بہترین سے آ رہے ہیں ٹرپ پریس کرتا ہوں یہ فول ویو ہو جائے گا اس کا اب آپ دیکھیں یہ بالکل اس کے پکسل بہترین آ چکے ہیں فوٹو شاپ میں اب اگر آپ کو میں ٹیف اور جے پی جی میں تھوڑا سا فرق نہ بتا دوں کام تو ہمارا چلی رہا ہے آپ کو تھوڑی سی مزید سمجھ آ جائے گی اب میں کیا کرتا ہوں اسی فائل کو ایکسپورٹ کرتا ہوں کنٹرول ہی کر لیا میں نے ٹھیک ہے اب میں اسے ٹیف میں نہیں جے پی جی میں ایکسپورٹ کرتا ہوں جے پی جی میں ایکسپورٹ کیا یہاں پہ میں نے اس کا نام یہی نے دیا ایکسپورٹ اور پلیس کہہ رہا ہے کچھ بھی میں یہاں پہ جلدی سے لکھ دیتا ہوں ایکسپورٹ کر دیا میں نے یہاں پہ بھی میں نے سیاں بائی کے کلر اسے دینا ہے کسٹوم ہائز کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اور ریزلیشن میں نے ہزار نہیں رکھنی ٹری ہنڈرڈ رکھنی ہے جیسی اس کی تھی ٹھیک ہے اوکے پریس کر دیا میں نے آپ دیکھیں ایک فائل آپ کی بن رہی تھی تین سو یا چار سو ایم بی کی اور ایک فائل آپ کی بن رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے اس کو اٹھاتا ہوں میں سوری 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 کورل میں نہیں لانا تھا فوٹو شاپ میں لے کے جانا تھا یہ ڈیریکٹلی میں فوٹو شاپ میں سے لاتا ہوں یہاں پہ نیو جگہ سے پیش کرتا ہوں تو اب دیکھیں ہم نے جو ٹپ فائل نکالی اس کا سائز آپ کے سامنے ہے اور جو ہم نے جی پی جی فائل نکالی اس کا سائز آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہ اتنا سا زوم کرتے ساتھ ہی ویک ہو گیا لیکن اسے ہم زوم کریں تو بلکل پرفیک ریزلٹ آ رہا ہے ہمارے پاس اور بہترین سا ریزلٹ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے سو دونوں میں آپ کو فرق بھی پتا چل گیا کہ ہم جی پی جی کو کیوں نہیں پرنٹنگ کے لیے دے سکتے اونلی ٹی فائل پرنٹ کے لیے اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست سے اور پیاراس آتا ہے سو یہی چیزیں ہیں کنٹرول زیرو پریس کرتا ہوں اور اسے ایکچویل کر دیتا ہوں آپ کو ساری کی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی میرے خیال میں آپ کو یہ ٹیف والا معاملہ آج کے بعد تنگ نہیں کرے گا اور ریزلوشن والا بھی کہ کیا کہ ہم ریزلوشن کتنی رکھیں کیا کریں آپ فوٹو شاپ میں کام کرو آپ ریزلوشن پہ کام کرو کرتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ایک حد تک چیزیں نکالنی ہوتی ہیں لیکن کورل را میں آپ کو کوئی ریزلوشن کا خیال نہیں رکھنا آپ بس بناو اور کوشش کرو کیونکہ کورل را میں ہم جو کچھ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور زیادہ سے اگر ہم کوئی ایمیج یوز بھی کرتے ہیں تو کوشش کریں اسے ایک ہائی ریزلوشن میں ایمیج یوز کریں تاکہ ہمارا جو ریزلٹ ہے جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بہترین سے بہترین نکلے سو انشاءاللہ اسی طرح کی بہترین بہترین سی چیزیں میں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا میرے ساتھ رہیے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو چینل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتنی پیاری پیاری سی چیزیں ان لوگوں کو مل سکیں جو ابھی تک اس کو جن تک ابھی تک یہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس کلاس میں کچھ نیا لے کہ تب تک کے لئے مجھے دیجئے جازت اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا اور دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ پیس